جنت ایک حقیقت ہے اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے جنت کی ہوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں ہمیں تو سب چیزیں چاہیئے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ یاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں ہلو دوستوں آج ہم پھر اسلام کی اوپر ڈھکے گئے شرموں ہیں کہ نکلی پردے کو ہٹانے والے ہیں قرآن کی انگریزی طرزمیں کے ذریعے سے ہم اللہ کے معنی آیتوں کو سمجھیں گے تو سور کرتے ہیں سورہ نبہ آیت 33 اس کا مطلب پوری طرح سے وکسیت گول اور بڑے اسطن یعنی بوپس ہوتے ہیں دوستوں پردھی پر سبی اسطن دھاری جیوں میں نر ہو یا مادہ اسطن یعنی کی بوپس پا جاتے ہیں جن میں نر کے اسطن چھوٹے اور نسکری یعنی کی بینا کام کی ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے اسطن پریہ ورن کے حساب سے چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہاں شکری ہوتے ہیں اب سوال یہ اٹھا ہے کہ پرکرتی نے مادہ کو اسطن کیوں دیا ہے دوستوں جب پردھی اسطن دھاری بچے پیدے کرتے ہیں تو مادہوں کے اسطن میں یعنی کی بوپس میں سیسووں کے لیے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر دودھ بنتا ہے جس سے سیسو پوشر پرابت کرتا ہے یہاں اسطن دھاری جیووں کے لیے جیویت رہنے اور اپنے ونس کو وردھی کرنے ہی تو اتی آوستک انگ ہے تو ہم نے جان لیا کہ پردھی میں رہنے والے بہت سارے جیووں میں اسطن کا ہونا یعنی بپس کا ہونا کیوں ضروری ہے اب جانتے ہیں جنتی ہوروں کے بارے میں اسلام کے حساب سے ہورے صدا کواری رہیں گے جنت میں داخل کسی بھی سکس کا وہاں جنمہ نہیں ہوگا ان کو ایک نیا سریر دے دیا جائے گا تو ہورے جو ہیں وہ ماں بھی نہیں بننے والی ہے نہ وہ کسی کو بپس جو بچے ان کو بپس کے دودھ پلانے والی ہیں تو آخر ہورے ان بپس کا کیا کریں گی یا ان ہوروں کے بپس کا کیا پریوجن ہے کیونکہ دودھ تو ان میں آئے گا نہیں تو سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر اللہ میاں نے کس چیز کے لیے ہوروں کے بپس کو بڑھائے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کے آیت میں اس چیز بیان بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جننتی کو بڑے بڑے بپس والے ہورے دیں گے تو آخر اللہ کے حساب سے ان ہوروں کے بپس کا کیا پریوجن ہے دوستو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس چیز کی باتیں کہیں ہیں قرآن کس کس طرح سے لالچ دیتا ہے مومینوں کو اس سمیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ کو کئی پرکار کے مولیوں کی بیانات سننے کو ملتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ جننتیوں کو بڑے بڑے بپس والے ہورے دیں گے یہ کتنی شرم اور بےہیائی کی بات ہے جسے لوگ کلام اللہ کہتے ہیں اس میں ایسی گندی بات لکھی ہوئی ہے اگر کوئی ماتا ہے بہنے اس کو جان لے تو اسلام سے ہی فارغ ہو جائیں گے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے ہوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے وہ بھی ملیں گے سب ملے گا انشاءاللہ ملتا ہے